ناشاءاللہ جامعہ مسجد قدیم بہار مدینہ ٹھٹا کلیہ اخلاق آمن چشتی صاحب عبدالباسد صاحب زیر سرپرستی حافظ القاری جناب محمد فلک شیر محمدی صحیفی صاحب محمد الطاف قلانی صاحب محمد اصد کمرو زمان دوگر صاحب خصوصی عامد ہوا ہے نہیں حافظ عابد بھٹی صاحب اور قاری شفیق آمن صاحب حایدی صحف اللہ صاحب محمد ناصر کیلئے صاحب محمد ناصر کیلئے صاحب حافظ انا صاحب نے اس قسم حدیف کا احتمام و انتظام فرمائے گا اللہ تعالیٰ انا ساعدہ و حسنو ورکت و خیر نصیح فرمائے گا ماشاءاللہ موسیقی 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 انبیاء والمسلی وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ اجمعیم اما با دفاعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم س dividing لَقَدْ رَbeingَ اللَّهُ وَلِلْ مُؤْمِنِينَ اَيُّ بَعْيُونَ اَا كَتَحَتَ الشَّجَانَ سَو وا�م صدق اللہ العبین اَنَّ اللَّهَ مَنَا اِقُتَهُ �ُسَلُمُنَ عَلَى النَّبِيَّ اَا يَا الَّذِي نَامُ صَدْوْلِي وَسِلِّمُ تَسْلِيمَ اَسْخَرَى صَدِ صَدَى ہم نے بہت مرخدائے پاکرہ آنکہ ایمان داد مشکے خادرہ ہزار بار بشوئے تہم سے مشکو بلا غنور نام تو گفتر کمال بیعتمیست بندائی پروندگارم امت احمد نبی دوست دانم چاری آر تابع اولاد مذہبِ حنفی آدارم دینتِ حضرت خریم خواب پائے بہت سے آدم زیر سایہ پروندگ میرے دوست کو میرے عدی لوگ لوگ کہتے ہیں کہ پیر موری بھی کاربار زنس سے میرے پیش ہو جائے چھیکے جائے کہے لوگ لوگاں اندریاں باپے تشیائی ہوئے کیوں آگا کیا واقعی ہے یہ ایک چیز کوئی بھی یا ایک چیز ہے پہلے لوگاں یا برنیاں بزرگاں یا کرامتاں مشروع ہوئے مرارے پیداں یا کرامتاں انہوں کو چمت کا کیوں نہیں ہوتے لیکو بھی خیالے کیوں کیوں نہیں کرتے پہلے بھرکتے مسلح سردے ایسے پاڑی پاہ ہو دے ہم نے ہوای کر دے کہ انہوں نے آج کا نیاں پیدا بھی اس کی ہوئے پہلے انہوں نے بڑی مدد کرتے ہیں انہوں نے نہیں کرتے ہیں تو تھوڑا گیا میں تیر کیوں میں ایک دے تو فوری کی گل کرتا خیالے 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 چیز نہاں گا آپ رہے مزید کریں سبحانہ کی دے آئیت پاہ سبحانہ تھا پہلے یہ دے دل بھول ہے سب تو پہلی پر بھولم ہے کہ جنہیں تصوف تکنین کرتے ہیں ناپنان مدد تصوف کی کہ جنہیں ایدہ دفاع کرتے ہیں ناپنان مدد تصوف سبحانہ پرابلمہ سلسلی ہے جس موضوع تو مفتموق کرتے ہیں وہ دے بھی باتیت نہیں تصوف سفیزم ہے کیا کاش اے جملہ تنسی آپ کر سکتے ہیں کاش اے جملہ پاطن اور اخلاق دے سمل جانتا تصوف ہے اخلاق دی درست دی رضا مسئلہ میں گفت بو کی میں کرنی میں بولنا کی میں میرا دوسرے انہار رویہ کیسا ہونا چاہیے تصوف تصورت ایک لکھتے کھلو کی عبادت کرندہ نام ہے تصورت جو ہے تصورت نامیں اپنے اخلاقوں کو دوست کرنا اخلاق کا مطلب اخلاق ساتن رویے لکھتا ہے آدات و اطوال اگر تولے آدات و اطوال چموری دو انتباب تبدیلی آنے تو تسی منظر کی طرف رمان اگر تسی پہلے جھوٹ بولنے چھوڑ رہے ہو تسی درچ چمنتے جا رہے ہو اگر پہلے تسی دوریاں کو حضار آرامدی تمیز ویساو کر دے ہوڑ کر رہے ہو تو تسی تصورت نو آسل کر دے پہلے تسی کرنے شیف کر دے ہو تسی داری مالک سے جا رہی ہے تو ہٹا گیٹ اپ نیکر ہوگانا بندہ جا رہے ہیں تو مطلب ہے کہ تسی آئیستہ آئیستہ اس راستے دی طرف کا امزان ہو جنہا اللہ وڑا ہے سبحان اللہ وڑا ہے مسئلہ مسئلہ اسی اے مننیا کہ اللہ ہے یقین نہیں تسی اکثر ہو جی ایک ہمیں بھی کل کر دے ہو تمہیں ایک مثال دینا دوں تسی ایتھو اپنی کارتیں بندے ہو رائے تسی کیلے کھان دے ہو چھلکے بار سور دے جان دے ہو کدھی تسی سویڈ وڈا لیں دے ہو کدھی تسی کٹھا لیں دے ہو کدھی کسین اوبرٹیک کر لیں دے ہو کدھی کسین بائی پاس کر لیں دے ہو تسی مرضی نال چلاندے جان دے ہو کسے بندے سیٹ بیلٹ نہیں لائی جو ہی تسی موٹر ویٹ چلن لگ دے ہو تسی سیشے چلالیں دے ہو اگر کوئی چیز چھلکا شاپر کھاو دے ہو تسی گڑی دے اندر رکھ دے ہو تسی سیٹ بیلٹ لالیں دے ہو اور تُس ہی اپنے ٹریک تُس ہجے کھا بے نہیں بے تُس ہی سیدھے چل دے ہو تُس ہی ہوئی ہو یہ تبدیلی کیوں آئی ہے تُس ہی ہوئی ہو گڑی بھی ہوئی ہو یہ بندے بھی ہوئی ہو یہ تبدیلی کیوں آئی ہے توانا تھلے یقین سی کہ کچھ نہیں امدا آج تے پھولا سالا کوئی نہیں اُتے تُس ہی گئے ہو تو توانا یقین آگیا پھولا سالا پا میں کوئی نہیں بھائی جی کیمرے لگے نا سپیٹ بتایا آجے تے نا شاپر بار سٹے آجے تے نا سیٹ بیٹھ رکھولے آجے تے نا لین بار بار تبدیل کرے آجے توانا کوئی ویندہ پہ آئے یہ دا مطلب بھی جدو اے یقین آجائے نا کہ سان کوئی ویندہ پہ آئے اوہ کول نام ہی ہوئے تے بندہ لین تو سجے خبے نہیں ہوں گا تُو رب نو منیا ہے تے جب اس تو بعد مڑ لن ہے سجے خبے لین تو پھر سیٹ بیٹھ نہیں بننی پھر تُو غلطیاں کرنا ہے تے دا مطلب بھی تے نا اے اتبار نہیں پہ آئے تے نا کوئی ویندہ پہ آئے جدو اس اتبار توانا آجاڑا ہے نا اوہ دو تُو سی سمجھ لینا ہے کہ توانسوفیزم سمجھے چاہوڑا گی پہ کیونکہ نورالانوار دے اندر ایمان دی جو ڈیفنیشن دیکھی کہ ایمان کی ہے تو فرما دینے کہ الیمان و والیقین ایمان یقین ایمان یقین ہے تو ایمان ہے اس یقین تھا نا ایمان کہ میں کوئی تقدہ پہ آئے میں لوکل روڑتے نہیں میں موٹر ویڈیاں بس جدو تُو سی لوکل روڑتے چلتے پہ اُڑ دے ہو نا تو تُو سی اس تصوف تو باہر اُڑ دے ہو جدو توانا کوئی فاد کہتے اے احساس دلا دے ہوئے کہ بھائی صاحب اُن تُو سی موٹر ویڈے چڑھ گئے ہو اُن سیٹ بیلٹ نہ کھولے آجے اے دا نا تصور جدو توانا کوئی یقین دلا دے ہوئے اے یقین دا نا میں تصور کہ میں زبان تو تیا کیا مرنے لیکن جدو دل لے دے تو موٹر میں نہیں پیا ہوندہ اب مرن تو باہر کبر اچھ حساب دینے اگر میں یقین ہوئے کہ میں حساب دینے کدی تُو سی بینک کارے بندن کیشیر نوویک ہے کہ وہ کیش اچھ وعدہ کٹا کرے جی اُنہیں یقین ہوندہ ہے میں حساب دینے اس یقین ہوندہ ہے تُو سارے جان دے پیسے ہتھا ہے چون دن قدی چوانی جے بچ نہیں بھائی وہ ولی اللہ نہیں کیشیر ولی اللہ وہ غوث نہیں کہ اربما کھربا رپئیوں دے آتھی چوہی تے ہوندے لیکن جے بل نہیں جان دے اے یقین ہے جہیں روکیا ہے بھائی یہ دے ہو دیکھی تیو ہی تے نوکری لگی جانی اس یقین بھائی صاحب ایمانہ دین جدو توانو بینک دے اس حساب دین دا خوف ہوئے دے تُو سی سجا کھبا نہ کر دے لیکن کارا آکے پانی بھی کٹ لیں دے ہو بجلی بھی چوری کر لیں دے ہو دو دے چھوٹ پانی رلالیں دے ہو چھوٹ بھی بول لیں دے ہو شراب بھی بھی لیں دے ہو زنا بھی کر لیں دے ہو چوری کر لیں دے ہو ایدہ مطلب ہے تو اڈن اڈو اس کیشیر نو یقین زیادہ ہے توانا جے یقین اے یقین تصوف ہے اس یقین دا نام صوفی زمین سر اے یہ اے صوفی ہر وقت اللہ اللہ کیوں کریں دیرہ میں یا حیو یا قضم اللہ اللہ کیوں انہیں تباتر دوبارہ مسلسل تقرار تو بعد انہ دے اندر گل بے جائے وہ ہے وہ ہے تقرار نرپخت کیا ہوں دیئے او دے ہونتے یقین آجائے لین تو نہ لوے اے مطلب صدیم تصوف ان اے تس تصوف سمجھیا کی جاندہ ہے پیر پھوک مارے تھے بکری دو لے لے دے وے دے سمجھو بڑا ولی اللہ جی دے پھوکے نار دم کی تے ہم آج میڑا پا وے بڑا ولی اللہ تصوف ایسی کی ان بنا کی چھڑے بھائی اگر ای ہی ولائے تھے بماج میڑ پون دیئے توان اکسوٹ اکس اکسیٹوسن اس دن آگا میں ایک تقریر آئیں دستنا اب پھر ہونو پیر بن رو کیونکہ وہ دیتے خطا جان دی نہیں دیڑی ماجن اللہ ہوئی بڑھ پون اے ولائت کرامتان دا ظہور ولائت نہیں کرامتان دا ظہور ولائت اے نہیں ہے ولائت اے سفیزم نہیں ہے اے ہندو بھی ہوا چھوڑ لیں دے آپ انہوں سمجھ جائیے کہ نہیں تو پھر کیا آپ ہندو نو ولی مان لانگا یہ تو جادوگر بھی کوئی ایسا کم کر سکتا ہے کہ تُسی آنکھوں کے پھر نہیں ولی ہے تو تصوف نام اصلاح باطن اور یقین کامل دا اسی سمجھ جڑے تویز نار کام سیدھا ہو جائے وہ ولی اللہ اندہ ہے وہ پیر کامل اندہ ہے بھائی صاحب پیر کامل وہ نہیں اندہ جڑا توڑے دعا نار توڑیاں مجنہ بات جان گامہ بات جان فلان ہوئی ہیں یہ ولایت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ایک صاحبی نے حضرت صاحبہ انہوں نے نام سی انہوں نے عرض کی تھی حضور دعا کر وہ اللہ میں نے مال دے تو آپ نے فرمایا صاحبہ مال دی دعا نہیں منگوائی بھائی آپ نے سمجھے حضور فرما دی دعا نہ منگوائی زیادہ مال نہیں چنگا ہوں پیری مرید ساری سمٹ کیا یہ تھے گئی مرید ہون دی نیت کریا میں اپنے مرشد کل بے کے کوئی اپنے باطن دی اصلاح کر لیلا شریف آستان آئے انہوں نے ایک بندہ رہا بڑی دیر خدمت کی تھی ایک دن پیرا فرمایا کی منگوائی اسے کیا فلانی جگہ شادی ہو انہ فرمایا میرے آستان نے تیری نیت ہی غلط تُو غلط دکان تُو غلط سودہ مگدہ مرشد کامل کور جان دا مقصد اصلاح باطن ہونی چاہیے کہ میرے باطن دی اصلاح ہو جائے چلا کشی کرنی جنگلہ بے جانا اے حضور شریعت لیکن نہیں آئے سب تو بڑے ولی اللہ بو بکر صدیق مولا علی سرکار عزد عمر عثمان انہوں کتنی دیر جنگلہ ہیں چاہیے دور چلا کشی کروائی بندیاں وچ رہ کے اپنے نفس دین تے مطمئن کرنا تصوف شریعت دی پابندی کرنا تصوف شرع شریف نو آق میں اللہ مانن تصوف بندیاں تصوف کی بنا لیا عزیزم تصوف بہت زیادہ بدل دیتا ہے گیا لوگان جیڑے بندے تو کچھ ہو تو اٹھے پیر کیسے کرمار پھوک مارن تے جی مان مان بھائی ساہ مطلب یہ کہ پتہ ہی نہیں جیڑا بندہ تصوف کس سے ارستے بھی تو سجھ جاؤ تو ارستے تقریر ہوئے گی فلانے ولی دیا اکرامت فلانے ولی دیا اکرامت ولی نشان یعنی تصوف کرامت سمٹ گیا کہ جو کرامت دیا کرامت دا ظہور ہوئے وہ ولی لندہ ایک مسئلہ سنو سوال کہ کیا کرامت دا ظہور ولی دے اختیار چوندہ سوال کہ کوئی بڑا ولی اللہ ہوئے تے کیا اپنے خواہش نال کرامت ظہر کر سکتا ہے کہ میں اے کرامت ظہر کر ہر ولی دعا کر سکتا ہے اپنے رب بگے او چاہے تو کرامت دا ظہور کرے چاہے تو نہ کرے لیکن تصوف اور ہو گیا تو بھائی صاحب سب پہلے آپ اے سمجھ نہ چاہید ہے کہ تصوف ہے کی تصوف ہے کہ تسی مرید ہو گئے ہو انہ حرام نہ کھاؤ تصوف ہے کہ تسی مرید ہو گئے ہو اللہ 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 تسی اپنی نظر دی حفاظت کرو تسی تو اڈی زبان کو کسی دکھ دکھ نہ آوے کم کر چاہید سو بھائیو رضیدو بیعت ہونا اے صحابہ دی سنت لیکن بیعت ہو انتو بات پھر اپنی اسلاح دی کوشش جاری رکھنے کرو ایک بات یاد رکھ لاؤ یسی بیعت ہو یہ اپنی اسلاح کرنا اور اپنی اسلاح دی بھائی صاحب کوشش فرمو یہ ہی اصل اور جس بندے اپنی اسلاح نہیں کی تھی اس نے بیعت دی نظبت اصل کی تھی برکت اس نو بیعت دی ملے گی ایتھ بھی کبر اچ بھی اگام لیکن اس نو بیعت برکت ہے انہوں برکت اصل ہو لیکن اس نے اس چیز تو اصل فائدہ حاصل نہ کی تھا میرے سجنوں میرے عزیزوں سید نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجہ شکر دے مرید بھی نہیں اور خلیفہ بھی نہیں فرما دے میں دلی نے قریب درگا تھی گیا ایک مجذوب میں ملے تو میں عرض کی تھی بابا جی دعا کرو میں مفتی بن جا بابا جی دعا کرو میں مفتی بن جا میں اتنا بڑا عالم بن جا تو مجذوب فرما دے نے اسی تی تی بادشاہ بن پی تو مفتی بڑھنا چاہ رہے ہیں تو فرما دے میں نور نہ فرمایا جیس تمہیں واپس دلی وال مرن لگا کہ دلی مشو اجو دھن بھرو دلی نہ جا پاک پتن جا تو آپ فرما دے میرے دل وچ مرشد دی ملن دا عشق تے شوق اندر وچ سی آپ فرما دیں کہ میرے دل وچ اشتیاق پیدا ہویا کہ میں ملا اور اشتیاق اینا ودیا کہ میرے اندر جس طرح اگ بھڑک دیئے ان جی شوق بھڑک کہ میں جا کے زیارت کر اپنے مرشد بابا فرید تو ملے نہیں سن بیعہ تو نہیں سن ہو آپ فرما دیں جدو میں پہنچ یا تو بڑا معروف شعر ہے آپ فرما دیں کہ میں اپنے شیخ نو وکھیا تو میرے زبان تو ایک جملہ نکلیا اے شوق اشتیاقت اے شوق اشتیاقت دل ہا کباب کرتا یہ میں جملہ بولیا کہ توانو ملندہ جی شوق سی اس میرے دل کباب کر دی تو اگو بابا فرید نے کہ دیا فرما دیں اے آتش فرا جاہا خراب کرتا فرما دیں کہ تیری جدائی نے ساڑھی جان خراب کر رہی سی ایسی بھی تین اوڑی دے بیاب مرید کامل آوے تو آپ فرما دیں جو میں سرکار دی بارگاہ میں چادر ہویا تو میرے کو پوش دیں کی تو آئے میں دلی تو آیا کی نام مجھے عرض کا دن حضور میرا نام سید نظام ہے آپ فرما دیں کہ سید صاحب نے ان چار پائی تھے سلا و باقی درویش تھلے ستے مجھے تو سید صاحب نے اٹھان لگ تو نہ فرما کہ میں تھلے سوڑا ہے جو دو نہ فرما میں تھلے سوڑا تو درویش جا کے در سویاب جی ہو جی طالب علم آیا بابا صاحب نے فرما جا کہ پوچھ ہو جناب منن آئے ہو کہ منوین آئے ہو پتہ لگ جائے ہو منن آئے ہو یا منوان آئے ہو انہا کہا میں تھلے سوڑ پو اتھے منجید سوڑ اشارہ سی کہ منوان صبح وی فجر آپ نے بلائیا منتے پائی جی سادے جیدے مرید انہا راستہ ہی آ رہے یہ سارے انہا منوین دے مندے مندے انہا من دوان لیا انہا سادیا مندے انہا فرمایا قرآن ہوتا جی انہا فرمایا جی ہوتا فرمایا سنا ہو فرما دے جی تمہیں قرآن پڑھے آ تو بابا صاحب فرما دے سواد نہیں آیا آپ کو مرید بھی کامل سی انہا خیال سواد لین آیا سواد مزہ ہی لین آیا انہا فرمایا ٹھیک ہے آپ فرما دے میرے مرشد کریم نے منو چھے سپارے قرآن پاک قرآن دوبارہ حفظ کروائے دوبارہ حفظ کروائے پہلے آپ حافظ قرآن سن اور بابا صاحب بھی حافظ الحدیث سن سید نظام بھی حافظ حدیث حافظ قرآن بھی سن ورحافظ حدیث بھی سن جدو سرکار رہ آپ نے اس تو بعد قرآن پڑھان تو پہلی کتاب پڑھائی ہے اور عقائد دی پڑھائی آپ سمجھیں گے سن پہلی کتاب جن پڑھائی اور عقائد دی پڑھائی تُس اتو اندازہ لگاؤ کہ قرآن صوفیات نردی عقائد اہمیت کتنی ہوگی سی قرآن تو بعد عقائد پڑھائے امام ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے بڑی معروف کتاب ہے بابا صاحب نے اپنے مرید سبکن وہ کتاب خود پڑھائی کہ عقیدہ کیا ہوں اور پھر اپنے مرید تربیت فرمائی سید نظام تھی اور تربیت فرمان تو بات فرمایا ہون تسی جاؤ مرید اتنی دیر تک تربیت نہیں ہون دی جتنی دیر تک اس نصوبت شیخ نہ نصیب ہوگی مرید نو کچھ وقت اپنے شیخ کھو گزار نا پھر تربیت ہون دی بائی سام مطبچ ہو بیبی نکاح کر مرد کھو بچہ کی دو پیدا ہون دے جو اپنے خامد کھو دے بچہ پیدا ہون جو روز دام پی کر رہے تو پھر تر نہیں بال پیدا ہون دے ایک مثال ہے آپ سمجھا گی اللہ اللہ اپنے مرکت تو تصوف ہے کہ اپنی اصلاح کیتی جائے شرع شریف لیپا بندی کیتی جائے اگر کوئی بندے اتراز ہوئے کہ بندے اصلاح باطن نہیں کرنی چاہی لیپا دھونگیاں دا جواب کی دے باب کدی دنگ ہو اپنی اندر کدی پوٹھے ہو اپنی اندر بندے اندر لو جی ہے دین ہے دین اے دین آکھ کن نہیں ہسی تین دین سمجھے ہی نہیں ساڑھے تو اہمہ ہی پوچھ ہی جان دے اے بھائی صاحب تصوف نہیں اس یہ نن اکسیپٹ نہیں کر دے ساڑھے ساڑھے داتا صاحب آپ پڑو کشف الماجوب تو ان پتہ لگے گا داتا صاحب کون سا آپ ساڑھے باب پیر سید محر لی شاہ آپ پڑو آپ دی تصویہ آپ پتہ لگے باب کی نہیں ملف ذات میری آپ پڑو آپ پتہ لگے باب کی نہیں تو یہ تھی ایک مطبع بالکل راستے تو ہٹھی یاں ہوئی چیز نہیں سنو اور یاد فرمالو حضرت بابا سید حسنی حسینی اے جے اے جے بابے سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کرامت ہوئے تھے آو ہوئے کہ انتہا دنے بھئی او جی فرانے بزرگ جڑے انا دے اتنی لمبی جنگلہ اچھ بازت کی تھی اے بزرگان دی ذاتی معاملات نے سانون ان فالو کرن دی ضرورت نہیں ساڑھے واسطے فالو کرنا شریف شریف شرع شریف ساڑھے واسطے اتباع کرن واسطے اللہ تعالی نے شریعت بھیجی اللہ تیرے اندر بھائی ایڈا دور کیوں جانا ہے رب بندے دے اندر جانے مان ایت تھی آگم بار کیوں جان ہے غلط ساری اندر ہوئی حضرت سلطان بور مت اللہ تعالی فرمان اندر ایتن یار سچے دا اجرا ایجرا وجود ہے نا یہ یار دا اجرا ہے ایس ہر کہا لے جنہی سمجھ نہیں فرمایا ایتن یار سچے دا اجرا وچمار فقیر جاتی ہو سب تو پہلے صوفیہ دیں اپنے شیخ نہ پیار کا بھائی صاحب وہ شیخ جیڑ ہے وہ ڈڈڈا بھی بڑگی کیوں باب بیاندے نے شیخ دی مکھی لڑ دی میرا وید چھتا ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا ہوتے کوڑ جاندے کیوں جاندے ہو سوان پتا ہے انہیں کوڑ کوئی تیمتی شیخ با میں لڑ دی یہ ہتا ہاتھ ہو کے کچھ پڑ نا مکھی لڑ دی میرا وید شیخ دا لی جگاتی آپ پڑ جاندے ہو یہ دا مطلب ہے جتھے کوئی شای ہو ہو تھے جانا چاہی دے مرید مرشد دی جنہ دے دل ویج طلب سید نظام فرمان اے آتش فرا کتی دل ہا کباب کباب کردار اے آتش فرا کتی دل ہا کباب کردار اے شوک اشتیا کتی جہا خراب کردار جدے دل ویج شوک ہی آگے ہوگی کیا بات جدے دل ویج اپنے شیخ دی طلب نہ تڑپ شوک نہ نہ ہوگی نہیں توندہ کیا آگے ہوگی پھیکی میں حاصل کرے گا اے رسمہ بندے رسمی مرید اندھے نے آج کل میں اے نہیں آندا رسمی ہونا بے فیدہ ہے لیکن اصل تا اصل اندھے جدو بندے نو سب تُو پہلے شیخ دی عشق ہوئے پھر شیخ تُو اگے نبی دا عشق ہوئے پھر خدا عدائش مل جائے توجہ ہے سجن کے نا عدید آنمن باب فرمان نے اے تنیار سجید آ حجر وچ مار فقیر باب اے 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 مونیر سیان بی خدا پتا لگے نا اندھے پوچھ ان بے کیا آر داڑی ٹوکی چھرا ھسٹائی رہے ہیں کوچھ تی مرید داں دی سے آن بند انیو نہیں چاہی دی نا وہ بندہ آپ کو توریہ کی سے پاس ہے انیری سے نا تری بڑی سونی داڑی پی لگ دی جانے میں کرمان کرما لان عزیز آنے من فرما دینے ای تالیا اے تنیار سچے دا حجرہ بھائی صاحبے سنو سمجھو بابا سوفی ہے سلطان بہت سوفی نے انہوں کرنا ہے جو سواد لے ناستے رہے سنو سمجھو کی کہہ رہے ہیں فرما دے رہے جلہ اے 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 جلہ اے یار دا حجرہ حجرہ دا کی مطلب ہے جتھے یار رندا ہوئے جتھے یار وسدہ ہوئے جتھے یار دیر ایش ہوئے ان سدن یار دا تو باہت واندنی مرید بندہ تا ہوں دے جدو دل یار دا حجرہ ہو جائے ایتھے تے آو جناب دل یار دا حجرہ ہوئے تو سی جا کے دے ہوئے دیتا ہمیں یار سامنے ہوئے سون جا ہوتے تھا ہمیں یار دی صورت آوے سامنے پھر مزایا کہ مرید ہونا پیڑی من جلتی ہے ایتھی آنا جناب عزیز آنے من فرما دینے ہائے 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 بلے 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 صوفی بنے پھرنے آسی ہوگی دے دے ایسی صوفی ہیں چھڑوں پر آنے اے صوفی نے حضور امیر خسرو خسرو بھی بولیا جاندہ خسرو دوست نہ دے تلفز پچاندے سامنے کے کوئے فقیر لگا ہوئے ہیں آپ فرما دیں تیرے کوئے مرشدی خوشبو آئی اُس اگر میں نہیں پتا تیرے مرشدہ مہت ہے ایک بابے کوڑ گیا سامنے کوئی کچھ منگیا ہے تو نہ جتی دیتی ہے جب آپ نے فرمایا اچھا تو کس واسطے جتی منگی اُس اگر میں نے کچھ ضرورتہ سامنے میں منگی ہے پھر بیچ کیا اپنیاں پوریاں کر لانگا تو انہوں نے سوچ دا پیان بیدہ ملنا کیے انہوں نے فرمایا دا سیدہ لینا کیا یہ ہے مرید کامے دس گیلے نہیں اُس اگر میں کی کہنے جو بندہ دے دیو سامان دے اٹھا دی کتار بھری آئی مہارو دے ہاتھ دے رکھ کے جوڑے چالے فرمایا کیمت نہ سمجھی اے تے چک کے لئے اون دا ملوی رہی اکلان دی ہے اے کوئی سستا ساڑی سمجھے چھے سعودہ نہیں ہودا اکلان دی ہے اے سعودہ ساڑی سمجھے چھے ہی نہیں ہودا ایک ہی سعودہ ہے لیکن جدوں پہنچے نا مرشد بھی بارگاہ جوڑے رکھے مرشد فرمادے نے بھائی ترک ہے آپ ترک سانہ زادہ آپ فرمادے نے ترک کا جو بڑا سستا سعودہ خریدی عزیز آنے من اے بے رمز کہ اے تنیار سجدہ اجرہ ہجرہ وچمار رفقیرہ جھا ती ہوں یاد دا دیوا زرابا لہنے رے یاد دا دیوان یاد دا دیوان زرابا لہنے رے ایدہ مطلب سمجھو یعنی اے اندر ہنے رہے نا تو یار دی یاد دا دیوان دا دیوان بال کیا کہ تیرے اندر روشنی ہوئے ہنیرا دور ہوئے یاد دا دیوان حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ حضور دے گجرے دے گئی بیٹھے دن را تو آپ دے لباس واسطے صرف ایک چادر سی جنگی اٹھو اٹھیا ہونی سی حضور فرماندے نے ابو حریرہ دوجہ جو سارے کام کر دے تو بھی کوئی کام کر لیا تھا تو ارزکردے نے سونیاں دوجہ کام کر دے میں تھے بیٹھا رہی نہ جدو بار آؤتے تاوی زیارت کر دا رہنا جدو اندر ٹور جاؤتے بار آؤں دی گھو ڈیک تے بیٹھا دیا یاد تا دیوہ زرابال ہنیرے تے تیری لب جائے متے گوازی بھو نا کر منتا خواہ جا خدر دیا تیرے اندر یا بے حیاتی بھو میں قربان اُنا تُو باؤ جنہ حق دی رمزے پچھاتی بھو اُنا ہی رسال جان صورا ہی حیداری جان آستاد علیہ الدمہ شریف دار اُنا بار میرے سجنوں میرے عدیدوں اے تصوفے اپنی اصلاح کرو اپنے آپ نوں سدھے راستے تھے لیاو اپنے وچو غلطیاں کڑو تصوف دودیاں غلطیاں کڑن دا نام نہیں تصوف نام اپنیاں غلطیاں کڑن دا آئی فرق سی پینا سی اپنیاں کڑنیاں نے دیکھن اسی لگے دودیاں دیاں کڑن تو غلط کام کر رہے ہیں پٹھے چلے ہیں چاہی دا کیے صوفی نوں کہ صوفی اپنی غلطی کڑن دودیاں دیاں نا کڑن میرا منصبے نہیں میں دودیاں دیاں کڑنا میرا منصبے میں اپنی غلطی بار کڑنا کیونکہ دودیاں دی طرف تلقید کرنی ہے اپنی کڑ سکنی تصوف نام اپنیاں غلطیاں نوں اُلٹن کرو غلطیاں نوں چھوڑو بار کڑو خواہش کرنا چھوڑ دے خواہش کرنا کیونکہ خواہش نفس پیدا کرنا حضرت باعید بستامیرہ میں تلالہ فرمان دے ہیں کہ ایک بار ہی میرے نفس نے میں نوہا کھا میں نوہیں پیال لے چھوانی نہیں پیال دا ٹھنڈا وہاں فرمان دے ہیں میں نوہا کھا ٹھیک ہے پلا دینے ہیں سو نفل پڑھ لے نفس نے جلے سو پڑھ لے تو میں کہ سو اور پڑھ جس نے سو دو جا پڑھ رہے میں کہ سو اور پڑھ جس نے پانچ سو پڑھے تو اس میں نوہا تو من لے اسے کہا تم نوہا گلے چیپ رواؤ جا با سکار کیونکہ یہ پھر ایسی شئے ہیں جدو اند یک پوری کریے یہ پھر رکدا نہیں یہ دکھل ہو جانا نہیں یہ نے پھر آکڑا نہیں یہ پھر ہونا آو بھی میری پوری لہذا انہوں اتھے رکو نفس نو نفس دی خائشات نو گٹانا انسان اج کل ڈپریس کیوں ہیں زیادہ ہر انسان ڈپریشن دشکار ہے انسائٹی فیل کردہ ہے بندہ اندروں اندروں ختم ہو گیا ہے بندہ اندروں اکھ ہے پتھو دی وجہ کی کیونکہ اسی اندر خیشہ مڑیاں پڑھا چھا لیے جدو ساڑھیاں خیش ہیں پوریاں نہیں نہ ہوگی ہیں پریشان ہو جانا ہے اسی کنگ گڑنیاں جتن مثال دینا تو اسی انہیں دے جو پنجاب مان نکل دی وہ پنجاب مان دے حساب کل کل اٹھر کار دیتے اس آگا بھی بندیاں نہ کرنا کار شڑیاں ہوگی ہیں بھائی اندروں کام کرنے خیش ہے نا وہ پنجاب مان نہیں نکل دی تھی اسی پریشان ہو جانا ہے اسی دکان ایک اماؤنٹ دے انکم دے خود ہی اندازہ لگانے اور خواہش کرنے کہ اتنا ہی منافع ہو جدو اتنا نہیں ہنداتے اسی پریشان ہو جانے اسی نوکری دی درخواست دینے سادی خواہش ہندی اسی نوکری تھی لگ جائی جدو وہ نہیں لگ دی جیسی پریشان ہونے اسی ویزے واسطے اپلائی کرنے جدو وہ ویزہ نہیں مل داتے کیونکہ سادی خواہش پوری بھائی ہو سکتا ہے مالک نے کساڑے واسطے اور بڑا ودیہ کام رکھیا ہوئے تو سوالیں کسی سوچو کہ بھائی صاحب سانکنک گڑنی چاہی دی نتیجہ ہو دے تے چھڑنا چاہی دے انہو سدھے لے توقل انہو کی کہن دے لے سانو نتیجہ نہیں کرنا چاہی دا یہ توقل کرنا چاہی دا ہے اسی بھائی کرو پانی لاؤ کھا دیو بیج دیو آر چیز کرو لیکن نتیجہ ہوں دے تے چھڑو نتیجہ اس مالک تے چھڑو انہو توقل کہن دے لے بھائی صاحب بندیاں توقل چھڑ دیتا ہے وہ ہندنجی پچھے رہ گیا فلانہ کے لانے فلانیا نے انہیں کوٹھی بنا لئی ہے فلانیا نے زمین خرید لئی ہے انہیں تھریشر لئے 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 انہیں کمبین لئے لئے ہم میں کیا بھائیات چھپ کر جائے کہ کونوں پتا پچھے رہاں سوادی کے اگے رہاں میں تو نے سمجھانا سکتا جدو مائی علیمہ توریسی دوجہیاں دائیاں دے نار اپنے قبیلے ہی چھپ انہیں دی سواری ذرا ماتھی سی وہ پچھے رہ گئے دوجہیاں دائیاں وہ پریشان سن کہ میری تھے سواری بھی کوئی بھی پچھے ہی رہ گئی جہاں دیانو سارے بچے جڑے نو بچے ہی کھو نہیں ہو اچھا جڑی نیا پہلے آئی ہیں وہ ایس گلتے خوش سن ایسی پہلے آگئی ہیں جڑے امیر بچے نے جیدے جنہ کو زیادہ پیسہ ملنے ہیں وہ اسی لیلے ہیں وہ رونا لیلے ہیں اور حلیمہ آئی ہیں تے انہیں دیئے ایک خواہش ہے بڑی دب گئی کہ میں رہا ہوں دے انتے بچے سارے وہ امیران دے سارے انہیں لیلے ہیں تے ہن میں کی دے جاماں ہن تسی دس سو تسی یہ واقعہ تاکے سارے آس نہیں ہونا ہے جڑیاں پیڑا آئی ہیں او چنگیاں رہی ہیں یا جڑی پچھے رہ گئی ہے او چنگی رہ گئی ہے تو پا جی کدی کدی پچھے رہ جانے جبی بڑا سواد ہوندہ ہے ہر واری فسٹ بندہ نہیں بھی ہوندہ چند دن پہلے میں ایک خبر پڑی ہے کہ ایک بچے نے بچی نے خودکوشی کر لی کہ اس نے جڑے ریزلٹ نے او دے مطابق نہیں آئے ایم بی بی ایس کے پھر اس بچی نے خودکوشی کر لی بلوچستان بچے کہ او دی خواہشی کہ میں ہی تھی ہونا ہے ان نہیں آ سکی پھر اس نے اے رییکٹ کیتا ہے تو اس نے زیادہ ایموشنل رییکٹ کیتا ہے لیکن اس کی جینا تھوڑا بڑا کرنے ہے پھر اسی اپسیٹ پریشان تو بھائی صاحب ایدہ ایک کی علاج ہے خواہشان کم کرو اور نتیجہ وہ دیتے چھوڑے آ کرو جو فیل کرے نا سمجھو فیل ہونے چھ بہتری ہے جو فیل کرے تو فیل ہونے چھ بہتری ہے جو پاس کرے تو بھائی پاس ہونے چھ بہتری ہے جانے من سانو اپنی مردین آڑ فیصلے نہیں کرنے چاہیے دیکھ نظام او دائر کہ کائنات ہو دیئے کنو کتے رکھنا ہے یہ فیصلہ اوز کرنا ہے اسی نہیں کرنا ساڑھی پریشانی ہے اسی ہو دے نظام اچھ اپنی مردین آڑ دخل دینا چاہیے یہ جو اڑ دیتا ہے اس طرح کریے تو پھر فساد ہوں گا اے ہی بنیادی غلطی ہے جنہوں بندے سمجھ نہیں پا رہے سوفی تینہوں یہی سمجھائے گا کہ جانے من کو دے نظام اچھ اپنی مردین آڑ دخل نہ دے تو دوڑ اگو جی تے ہو رکھے ہو تے رو تا مزیل ہے جے انہیں داڑ گوشت دیتے ہی تے داڑ کرے لے کھالا تینہوں گوشت دیتا ہے تے گوشت کھالا ہے برگر دیتا ہے تے برگر کھالا ہے اے دوجہاں دی کڑائی ہوئے کہ اپنی داڑ نو گرا نہ کھو ساڑی داڑی بڑی مددار ہے تو پرسکون ہوگے کھا میرے مرشد فرید فرمانے نے رکھی سکی کھا فریدہ تے تھنڈا پانی پی ویک پرائی چوپڑی ناتر سامی جی اے پرابلم ہے جی لے سی آنے ہو فلانا ہے جی بڑھا گیا ہے ہو فلانا دے مونڈے دے وہ ساڑے دے مونڈے بھی کوئی وہ مونڈے آن دے پھر ان اب با دی پیا کھلوڑ دے دے داڑکا مارکا نہیں سمجھیں گے اچھا میں اپنے مونڈے تے اس گل تجھے نراز ہونا وہی تو کی چیز ہے تو فرسٹ کھدی بھی نہیں آیا ساڑے ہم ساہاں دے مونڈے تے عرصال فرسٹ ہوں دے تے مونڈا جاں گو آکھے بابا جی ساہاں دیئے بابا زہین ہوئے تے تاہاں پتر ہوں دے تے پھر ہوں دے سو جی اببا جی تُو ساہاں جمعہ کی جمعہ چپڑا سی تیا کیا لگ ڈی سی جمعہ جو چپڑا سی یا تو رو ڈی سی کیوں لینے تُو جمعہ کی یہ پہلا تُو دے سنہ تُو دے دس نہ تُو کی جناب پیدا کیتا ہے اببا یا بچیاں پریشرائز نہ کرو وہ ساڑھی ہے ساڑھی کوئی مرضی ہے کہ ساڑھے بچے ساڑھی مرضی نہ لگ ساڑھا کام میں اللہ اور رسول دے دس سوی طریقے دے مطابق بچیاں تربیت کرو جو بڑھنا نے مالک بھی بڑھ دی وہ پھر جدو نہیں نا ساڑھی مرضی نہ لگ بندے جیسی یا نیا بچارہ ساڑھی سے اولاد ہوئی نلائک با یا قدی قدی نلائک بڑا کام دے جائے قدی قدی نلائک مڑے بھی آئی بھی گئے ہاں جی کئی مثالہ آئے سنیاں میں دیکھئی ہیں نہیں ایک ہی گھر میں دو پیدا انہیں بچے ایک لائک ہوندے دو جا نلائک ہوندے چنگا دبا کھین لائک ہوندے وہ جیڑا لائک ہوندے پڑپڑ کے ماشتر صاحب لگ جاندے یا غور کیسے میک میں واپڑا ہے یا کیسے لگ لوگ جاندے وہ دو جا نلائک ہوندے وہ تو لگی تو کی وہ دا کھین جا کے لگ دے جیویں تو ٹوردہ ٹوردہ گیا سے پہ تو ٹوردہ ٹوردہ ہوتے ٹورجا وہ انہیں پیڑے ہی تنخواہ یہ ماسٹر دے سال دیاں برابر ہوتی لا بھائی تو سی دیان دے تو ماسٹر بڑا لائک ہو ہے آو دے ناڑو بھی با دیا جنے لائک یہ رب سونے کھوڑ گا لے پا جی انہیں کنوں کنہ دینا ہے اور کیس ہمارڈنا لگے یہ نہ تعلیم دی گا لے نہ اے عقل دی گا لے نہ اے غسن دی گا لے نہ اے کوئی شعور دی گا لے میں تو یہ دس ہو اجڑا ایلون مس کے وہ دے اچھ بھائی دوجیاں مندیاں ناڑو باڑا سی بھلکلے کوئی گل دوچ کوئی دوکھر ہی نہیں بل گیٹس اپنے سکول اچھو نس ہے میں کہڑا ان ملیاں میں بھی پڑھے آئیے کہ اپنے سکول اچھو نس گیا سی لیکن دولت خالہ کے لئے انہوں نے نباڑی دی تھی یہ جنے پاس ہوئے تو ایک ایک چیزہ تبکل کرو اپنے رابطیں محنت کرو لیکن نتیجہ نہ کڑو نتیجہ ہو دیتے چھڑیا کرو آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا جس لئے نتیجہ کٹ رہی نہیں آنا بہیک وہ پھر نتیجہ اگو اونجدہ نہیں کٹ دا پھر سن پریشانی ہو دی مولا علی فرما دے میں نے اپنے رب وہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے میرا ساڑا ارادہ کو جورند ہے مالک دا ارادہ کو جورند ہے بندگی یہ وے جو میں مالک دی رضا ہوئے اونج راضی ہو جا بھائیہ اے کمال اے اصل بندگی اے تصوف اگر چاہم دیوں کے ساڑھی اٹینشنہ گھٹ جان تو توقع کرنا سیکھو بھٹھی کہ مرجڑی ہوئی لٹھی جائے گی اے توقع جڑی ہوئی لٹھی جائے گی اللہ کرم کرو ایک گزرگ دے بارے میں سو گیا ہے وہ بادشاہ سانت بادشاہ سانت ان کی سہت سے اب بادشاہ سلامت ساڑھے جیڑا سرات دے نا وہ دے اتنے دشمن نے عملہ کرنا رات وہ سو بڑے ہو جو کیسی وہ ساکہ گوشت لیاو گوشت کھا داراج کے دو دلیاو پیتا تو ساکہ سہم پوز سویر ہوئی تیڑی سویرے اٹھے انہا پڑی فوج ہوئی صدید انہا کلاب آو پتا کر یہ کیا چلی جاپنا کلری میں دس سنا تو انو بیسی کے لیے چاہنا میری جان کہ پریشانیاں ساڑھی صرف ایک کو وجہ ہے ساڑھی مرضی نہیں بھی پوری بس تو جہاں دو اسی ایک جملہ آئی تو بول دیڑا نہ کہ بھئی جی میں وہ دی مرضی ہے وہ جی چنگ ہے سارا کام نہیں سی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دیر مال دیتا سی سبحان اللہ ایک سے دن سارا مال مر گیا انہاں کہتے پھر بھی تھی دیر ساری اولاد سی ایک کی دن سارے فوت ہو گئے انہاں کہتے سبحان اللہ بھی تھی پریشانی آئی نہیں وجود تے بیماری آگئی سات سال تے سات مہینے تے سات دن بھی مار رہے محسرین لی حضرت ایوب پرابلم ہوئی نہیں شکوا کیتے ہی نہیں مزہی ہوگا رہے ہیں اے ہی تے کمال ہے عدیدان علیوکار میاں صاحب فرمان جنہ دکھا تے سونا رادی تے سکھ دکھاتوں وارے دکھ قبول محمد بیقشا رادی نین پیار آگئی محمد بیقشا تھنڈے پین نڈ اللہ توانڈی بیماری دور فرمائے گا محمد بیقشا بس کریں ناوے جزاک اللہ نہیں کیوں اللہ محمد دلائی دلائی لاما اے بد مطا مذہبی رہنما رہنما سکھ تو اندھے تو کسی پوچھا بھی تو دنیا تھے سب تو عجیب شیع کری بڑے ملک پھرے بڑا تجربے آڑا علم آڑا اسے کہے انسان انہا کیا ہم گال سمجھ نا اسے کہے انسان ایسی عجیب شیع کہ انو ووش ہوں دیئے کہ پیسہ کمان ترپ اندیت اپنی آپ دی بھی پرواہ نہیں کر دن رات پجو بھاج اگے پیچھے ٹینش جس لئے اندی عمر آد تو ٹال جائیں دیئے اس دن میں دیکھو پیسہ ہوں امیر ہو جائیں لیکن جس پیسے پیسے اپنا جائزہ لین دیئے وہ دیکھو اس پیسے سیعت نہیں رہی دی سیعت ہو دیکھو پیسے نو حکیمات داکتران دیکھو سیعت ڈھوڑن لگ مجھے پیسے مگر گمائی سی تو میں اس لگ دائے ایک شاہ لب بن لگ ایک شاہ کھڑا چھڑ دینے پھر کھڑی چی لب بن آستے لب بھی کھڑا دے رہی دی اور یہ حقیقت ایک پندہ عطا حق قسمی اس دا میں کھڑی سی روزن دی بار میرے کو شاید جو بھی وہ لی دائے بندہ پنتالی چھتالی سال عمر ہو جان دی تو ان پیسہ لب دائے پنتالی چھتالی سنتالی سال تاک محنت کر دائے پھر ان پیسہ لب دائے جدو پیسہ لب دائے داکٹر رونا اندے نے گوشت نہ کھائی انڈا نہ کھائی دو دنا پیمی تے کیا تا بالکل نہ کھائی وہ سوچی پہ جان دا یار میں سارا عمر گزار کے اے چھائی لب یہ ہون اندے کھائی نا تو اے جے بندے دی گار تو میرا کی خیال میرا خیال میں تجزیہ کرتا ہوں کہ جو ہے جن نا ہے اندے تو مزا لینا چاہیے آگا جا مانگا تو پھر دیٹھی جائی اس تو اگر چلانگے تو پھر پھر کھانگے بھی اون سار نہ کی لہذا آؤ نا لے وقت دو مدن نظر رکھ آج اچھا رو خوش رو اپنے رشتے داران اور اس نے سلوک کریا کرو او غلط انتامی سئی کریا کرو ہر بندے بھی زبان رشتے داران دا گلہ ہے تو اسی انا اللہ نہ بکھیے اپنے عمل دا عصاب دیئے اسی ٹھیک ہو جائیے اپنی آخائش گھٹ کرو توقع کرنا سکھو اور اللہ واریا کھڑ بھویا کرو اے بڑی اکسیر اندی بندے دیل دی دنیا بدل وما علینا اللہ مولا کریم جنہ بچیاں نے محفل کرائی جنہ محفل وچادر ہوئے انہ سارے اندی حاضری قبول فرما یا مولا کریم جو بیمار نے انہ انسحت اطاف فرما جو بھوکھے نے انہ انہ رزق حلال اطاف فرما جو تنگ دست نے انہ دی تنگ دست دور فرما یا مولا کریم اے میرے بچے جن نام یہ محفل پاک کرائی یہ شانی اور ساتھی سارے یا اللہ انہ دے والدین فوت اے اگر انہ جنت دے جڑے ساتھی ملک امیر صاحب ہوت اللہ سنے انہ جنت اطاف فرما انہ دی قبر روشن کار اور انہ جنت الفردوس اور وی جڑے مرید اقیدت مند ساتھی یار بیلی سجن دنیا چھوڑ کے چلے گئے یا اللہ انہ برکتا اور خیرہ نصیب یا مولا کریب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلام سارے ساتھی دنیا بھی بھلائی نار مال مال کر جڑے بچے بچیاں بیٹھے نے ہاتھ اٹھائے نے دل جو جو دعا میرے رب پوری فرما خالق اپنے حبیب صدقہ کرم یا مولا کریم جڑے میرے بچیاں کوئی اولاد نہیں اولاد نرینہ نصیب یا اللہ جنہ کوئی پتر دے جنہ دھیان نہیں دھیان دے جنہ کوئی اولاد ہے اولاد اپنے ماں باپ دابدار تو فرما صلی اللہ موسیقی